نور کا ایسا سزا پا دھونڈتے رہ جا اوگے دھونڈتے رہ جا غرور و تکبر اتنی بری چیز ہے یہ جس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا یہ غرور و تکبر ہی تو تھا میں کہنا انا خلقت ہو یہ اس نے کہا مجھ کو تُو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے اور اس نے انا کا جو لفظ استعمال کیا اللہ کو یہی سب سے زیادہ ناپسند ہے زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز محپن کی طرف نہ لے جانا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو یہ تھی کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو ایک بات میں شامل فرما لیتے یعنی میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا نہیں ہوتا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجز و انکساری کو پسند فرمایا اور جو بندہ غرور و تکبر کر رہا ہے یہ کیسے سمجھ میں آگا ہر کوئی یہی کہے گا میں گھمنڈی نہیں ہوں میں تکبر نہیں کرتا ہوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک اس کی علامت یہ بھی بتائی ہے بہت ساری علامت ہے اپنے اندر غرور و تکبر کو تلاش کرنا ہے تو ایک میں آپ کو تھرما میٹر دے رہا ہوں آپ خود بھی تلاش کرنا آپ فرماتے ہیں دیکھو اگر تم کسی مسلمان کو دیکھو تو جلدی سلام کرتے ہو پہل کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم غرور و تکبر سے پاک ہو اور اگر تم انتظار کرتے ہو کہ وہ آئے مجھے سلام کرے میں کیوں سلام کروں وہ گزر آئے مجھے سلام کرے غرور ہے تمہارے اندر تکبر ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام فرماتے تھے چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی حضور سلام فرماتے تھے تو تکبر اور غرور ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے اور اللہ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے اور جو دنیا میں تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ میری چادر میں مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے ہم تو صرف ایک ہی اکبر مانتے ہیں وہ کون ہے اللہ اکبر اور قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو بلائے جائے گا این المتکبرون کہاں ہے وہ غرور کرنے والے میں پن میں رہتے تھے ان کو بلائے جائے گا وہ سب ایک طرف ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ چونٹیوں کی طرح بنائے گا چونٹیوں کی شکل کی طرح اتنا بنائے گا اور پورے اہل محشر کو کہا جائے گا کہ اپنے پیروں سے رون دتے ہوئے ان کو جاؤ تاکہ ان کی حیثیت معلوم ہو عزیزہ نگرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبت الودا میں حجت الودا کے خطبے میں آپ نے سنا حضور نے یہی تو فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب تم سب کے سب آدم سے بنائے گئے اور آدم کو مٹی سے بنائے گئے ہماری حیثیت ایک مشتخاق ہے یہ مٹی ہے جہاں سے ہم پیدا ہوئے اور وہیں پر جانے والے ہیں تو بہت زیادہ غرور و تکبر جو ہے انسان کو خاک میں ملاتا ہے اور یہ ایک بات یاد رکھنا اکثر ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو اکڑتا ہے اکڑتا ہے اور یہ بھی چیز ہے حکمہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہو علم ہو اور محبت رسول ہو تو تمہارے اندر غرور و تکبر نہیں آئے گا کیونکہ جس درخت کی ٹہنی میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے اور جس میں پھل نہیں ہوتے وہ تنی رہتی ہے اور پھر اکڑنا مردوں کا کام ہے کہ اب ان کے اندر کوئی بینڈنگ نہیں ہے وہ بلکل اکڑ کر کے ہے یعنی اکڑ کا مطلب بے جان ہے اب اس کے اندر کوئی فولڈنگ نہیں ہو سکتی ہے اور زندہ آدمی ہمیشہ فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ اس کے اندر آجیزی و انکساری بھی آئے ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں سے یہ خواہش رکھنا کہ لوگ ہی میری تعظیم کریں میری عزت کریں میں کسی کی عزت نہ کروں یہی تکبر ہے یہی غرور ہے بے شمار اس کی مضمتوں میں احادیث کریمہ بھی آئی ہیں حکمہ کے اقوال بھی ہیں اللہ تعالیٰ غرور و تکبر سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے اور اس نخوصت سے اللہ تعالیٰ زندگی برہ ہم سب کی حفاظت فرمائے